کیاواز جس کرونا ویکسین کا انتظار پورا دیش کر رہا تھا اس کا انتظار ختم ہوا وہ ویکسین ہے بریٹین کے سہیوگ سے بھارت میں بنی کووی شیلڈ سینٹرل ڈرگز سٹینڈر کنٹرولر آرگنیزیشن یعنی سی ڈی ای سی او کی ایکسپرٹ کمیٹی نے کورونا کو کل کرنے والے ویکسین کووی شیلڈ کے امرجینسی استعمال کے منظوری دے دی آکسفورڈ ایسٹر جینیکا کی اس ویکسین کے پروڈکشن بھارت میں سیرم انسٹرٹوٹ آف انڈیا کر رہا ہے پوڑے کے سیرم انسٹرٹوٹ آف انڈیا دنیا کی سب سے بڑی ٹھیکہ نرماتہ کمپنی ہے ایکسپرٹ کمیٹی سے کووی شیلڈ ویکسین کے استعمال کے منظوری ملنے کے بعد اب ڈرگز کنٹرولر جنرل آف انڈیا یعنی ڈی سی جی اے سی اے سے ہری جھنڈی ملنا باقی ہے مانا جا رہا ہے کہ ڈی سی جی اے کی سہمتی کے بعد 6 جنوری سے کووی شیلڈ ویکسین لگائی جا سکتی ہے کسی بھی ویکسین کو اپروول دینے کے لیے پانچ چیزوں کا دھیان رکھا جاتا ہے پہلی ایفیکیسی یعنی ویکسین کتنی ایفیکٹیو ہے دوسرا سیفٹی تیسرا افرڈوبلیٹی یعنی کیا عام آدمی ویکسین کو آسانی سے خرید سکتا ہے چوتھا اویلیبلیٹی یعنی ویکسین لوگوں کو مہیا ہو پائے گی اور پانچویں ٹرانسپورٹی بیلیٹی کووی شیلڈ ان پانچوں پہمانوں پر خریدی اتری ہے سینٹر ڈرگز سٹینڈرڈ کنٹرول آرگنیزشن نے کل اوکسپورٹ کی ایسٹروجینکا کی کووشیلڈ کے علاوہ بھارت بائیوٹیک کی کوویکسین اور فائزر بائیوٹیک کی ویکسین کی پریزنٹیشن کو بھی دیکھا اب آپ کو بتا دے کہ ویکسین کے ایمرجنسی اپروول کا مطلب کیا ہے ایمرجنسی اپروول کا مطلب ہے تیسرے چرنڈ کے ڈیٹا کی ادھیان اور ویشلیشن سے پہلے ہی ویکسین کیلئے سرکار سے اجازت مانگنا ایمرجنسی اپروول میں کچھ شرطوں کے ساتھ ہی سرکار منظوری دے سکتی ہے جیسے ایمرجنسی ویکسینیشن کا ایک نشیت سمیتہ ہے کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بھی ایمرجنسی اپروول صرف کچھ سپیشل کروپس کو ہی ویکسینیشن کی جازت دیتا ہے بھارت کے لیے کووشیلڈ اس لیے بھی بہتر ہے کیونکہ فائزر اور موڈرنہ کے مقابلے کافی سستی ہے اور اس کا راکھ رکھاؤ بھی بہت آسان ہے سال دوہزار اکیس کے پہلے دن ہی دیش کو کرونا کی پہلی ویکسین مل گئی حالانکہ ابھی اسے بھارت کے ڈرگ کانٹرولر کے منظوری باقی ہے لیکن جنوری کے دوسرے ہفتے سے ویکسین لگنے کی امید پوری ہے دیش کی ایک سو پیتیس کروڑ سے زیادہ جلزنگیاں کو نئے کرونا وائرس سے بچانے والی ویکسین دینے کے ابھیان کا ایکشن شروع ہو رہا ہے پورے دیش میں کووڈ نائنٹین ویکسینیشن کا ڈرائی رن ہوگا اس دوران سبھی انتیس راجیوں اور ساتھ کے اندر شاہست پردیشوں میں ٹھیکہ لگانے کا ریہرسل کیا جائے گا ہر راجی کی راجدانی میں ڈرائی رن کیا جائے گا مہاراشت اور کیرل میں راجدانی کے علاوہ انہیں بڑے شہروں میں بھی ڈرائی رن ہوگا کچھ راجے اپنے یہاں کے دور دراز کے علاقوں میں بھی ڈرائی رن کریں گے ڈرائی رن کے دوران تین سیشن ہوگی ہر سیشن میں وہ پتیس میڈیکل ورکر شامل ہوں گے جنہیں سب سے پہلے ویکسین لگے گی بھارت میں کووڈ نائنٹین کا ٹھیکہ کرنہ ابھیان کتنا ویاپک ہے اسے کچھ آنکھوں سے سمجھیں اگلے تین مہینے میں تیس کروڑ لوگوں کو کووڈ نائنٹین کی ویکسین کی ڈبل ڈوز دی جائے گا اس کے لیے ویکسین کی ساٹھ کروڑ ڈوز کی ضرورت ہو یہ ٹھیکہ کرنہ ابھیان دیش کے انتیس راجیوں اور ساتھ کے اندرشاست پردیشوں کے ساتھ سو انیس زیلوں میں ہوگا اس کے لیے لگ بھگ 96,000 ماسٹر ٹرینرز کو ٹریننگ دی گئی ہے ویکسینیشن کے کام میں 75 لاکھ ہلپ ورکر لگائے جائیں گے اس کے لیے ایک خاص ڈجیٹل پلیٹ فارم کووڈ تیار کیا گیا ہے ابھی یہ کووڈ ٹیکنالوجی میں اس کو مالی جیب کی سو گنا اور ایمپلیفائی کیا ہے اور اس میں ہماری امید ہے کہ آنے والے تین مینر میں تیس کروڑ لوگوں کو ویکسینٹ کریں گے اور اس کے بعد اور بھی لوگوں کو ویکسینٹ کریں گے شکروبار کو سوہست منتری نے سبی راجیوں اور کدر شاہست پردیشوں کے عدکاریوں کے ساتھ ویکسینیشن کے ڈرائرن کی تیاریوں کی سمیق شاکتی دنیا کے سب سے بڑے ویکسینیشن ابھیان کو سفل بنانے کے لیے ساتھ بڑے قدم اٹھانے کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے ضروری ہے ویکسین کا پروڈکشن پھر ضروری ہے ویکسین لگانے کے لیے سرنج کا پروڈکشن ویکسین رکھنے کے لیے کولٹ سٹوریج بنانا بھی ضروری ہے اس کے ساتھ ہی ویکسین لے جانے کے لیے پورے دیش میں ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہوگی اس کے علاوہ ویکسینیشن سنٹرز کی ویوستہ کرنی ہوگی ان سب کے بیچ ویکسین لگانے کی ٹریننگ بھی دینی ہوگی اور سب سے ضروری ہے جنتہ کے بیچ ویکسینیشن کو لے کر جاگ روپتہ ابھیان چلانا سرکار نے کوویڈ ویکسین لگانے کی ایڈوانس تیاری کرتے ہوئے سو کروڑ سے زیادہ سیرنج کے نرمان کا ٹارگٹ پکھا ہے اس وقت ہر گھنٹے لگ بھگ ایک لاکھ سیرنج بنائی جا رہی ہے سرکار اور کسان سنگٹنوں کے بھی چار جنوری کو اگلی دور کی بات چیت ہونی ہے لیکن اس سے پہلے کسانوں کی طرف سے ایک چیتامی آئی ہے سمادھان نہیں نکلا تو کسان سنگٹن دیش بھر میں چار تاریخ کو ہماری بارتہ ہے اگر اس بارتہ میں پرنام سنتوش جنک نہیں نکلتے ہیں اگر تو چھے تاریخ کو کے ایم پی پہ مارچ کا جو پروگرام ہم نے پہلے اکتیس تاریخ کے لیے ارگنس کیا تھا لیکن تیس تاریخ کو سرکار کم سکم ناکھون کٹوانے پر تیار ہو گئی اس لیے ہم نے اس کو پوسپون کر دیا تھا وہ پروگرام چھے تاریخ کو کیا جائے گا کے ایم پی پہ مارچ کا یوگیندر یادو کا یہ بیان کسان آندولن کے اگلے رخ کا سخت سنکیت ہے اس کے لیے سنیوکت کسان موچے نے آگے کی رنڈیتی تیار کرنی شروع کر دی ہے موچہ کی ریویو میٹنگ میں تیغ ہوا ہے کہ اگر سرکار نے ان کی مانگیں نہیں مانی تو ہریانہ راجستان بورڈر پر بیٹھے کسان بھی دلی کی طرف مارچ کریں گے چھے جنوری کو کنڈلی مانے سر پلول ایکسپریس وے پر ٹریکٹر ریلی بھی ہوگی یہی نہیں کسان نیتاؤں نے سرکار کو کھلی چنوٹی دی اور کہا کہ اس آندولن کو شاہین باگ کا دھرنا نہ سمجھا جائے ورنہ کسانوں کا سبر جواب دے سکتا ہے اس کو بھی اگر شاہین باگ بنانا چاہ رہی ہے تو وہ اس کی غلط فیرمی ہے شاہین باگ کو ان کی پولیس نے اٹھا دیا تھا اور وہ ایک سمیہ پہ اور وہ سوچ رہے تھے اس سے پہلے سرکار نے کسان نیتاؤں کی چار میں سے دو مانگیں مان لی تھی تب کسانوں نے سرکار کے روح کا سواغت کیا تھا لیکن ابھی سنکیت کچھ اور مل رہے ہیں یہ سنکیت ایسے ہیں جسے لے کر خود کرشی منتری نریندر سنگھ تومر بھی آشوست نہیں چار جنوری کی بیٹھک میں کیا نتیجہ نکلے گا ایک دم سے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا میں بھوش وقتہ تو نہیں ہوں لیکن مجھے امید ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا دیش کے اور کسان سنگٹھنوں کے بھلے کے لیے ہوگا حالانکہ کرشی منتری نے امید جتائی کہ چار جنوری کو واقعی اچھی خبر آئے گی اور تھنڈ کے موسم میں کھلے آسمان کے نیچے آندولن کر رہے کسانوں کو رہت ملے گی پردان منتری موڈی ایک گلوبل لیڈر ہے اس کا ایک اور ثبوت آیا ہے مارننگ کنسلٹ نام کے ایک سروے میں یہ کہا گیا ہے کہ موڈی دنیا کے سب سے سرو مانی نیتا ہے نیتاؤں کی ان کے ٹینئر میں سوکرتی پر نظر رکھنے والی ڈیٹا فرم مانیٹرنگ کنسلٹ کے مطابق موڈی پچپن فیصدی سوکرتی کے ساتھ ورلڈ لیڈرز میں ٹاپ پر ہے پچھتر فیصدی لوگوں نے موڈی کا سمرتن کیا جبکہ بیس فیصدی نے انہیں قبول نہیں کیا جس سے موڈی کے اپروول کی ریٹنگ پچپن رہی جو دنیا کے الگ الگ دیشوں کے نیتاؤں میں سب سے زیادہ ہے مانیٹرنگ کنسلٹ کی تازہ اپروول ریٹنگ کے مطابق ایک جنوری دو ہزار بیس کو موڈی کی اوسط اپروول ریٹنگ انسٹ تھی جبکہ بائیس دسمبر دو ہزار بیس تک موڈی کی آنکڑا پچپن تک پہنچ گیا تھا یعنی نمبرز میں تھوڑی گراؤٹ ضرور دیکھی مگر موڈی کی لوپریتہ قائم رہی اسی پیمانے پر ایک جنوری دو ہزار بیس کو میکسکو کے راشتپتی اینڈریس مینویل لوپیج اوبرادور کو ایک تالیس پوائنٹ ملے تھے جو بائیس دسمبر دو ہزار بیس آتے آتے انتیس پوائنٹ پر جا کھسکے موڈی کی تلنا میں یہ کہیں زیادہ گراؤٹ تھی برازیل کے راشتپتی کو شروعات میں ساتھ کی اوست سے اپرووال ریٹنگ ملی تھی جو بائیس دسمبر کو آتے آتے مائنس تین تک پہنچ گئی اٹلی کے پردھان مندری یوسیپ کونٹے انتیس سے سولہ پر جا کھسکے بریٹن کے پردھان مندری بوریس جونسن تین سے مائنس اٹھارہ پوائنٹ پر جا پہنچے فرانس کے راشتپتی ایمینویل میکرو کی اوست اپرووال ریٹنگ مائنس سینتیس سے شروع ہوئی اور مائنس پچیس پر ختم ہوئی کورونا نے دیش کی ارثویہ وسطہ کو ہلا کر رہ دیا لیکن پردھان مندری موڈی کا ایودھیا میں رام مندر نرمان کی ادھارشلہ رکھا جانا اور لف جہاد کے خلاف قانون بنانے کی بی جے پی کی مانگ نے جنتہ میں موڈی کے اپرووال کو اور ادھیک سشکت بنایا سنگ پرمک مہن بھاگوات کا ایک بیان پھر سرخیوں میں آ گیا ہے مہن بھاگوات نے کہا ہے کہ ہندو کبھی دیش دروہی نہیں ہو سکتا جاندیجے نے کہا کہ میری دیش بھکتی میرے دھرما سے مکنی ہندو ہے تو پٹریوٹ ہونا ہی پڑے گا مول میں اس کے پرکردی میں ہوئے موہن بھاگوات کی اس بیان پر اویسی بیفر گئے ہیں انہیں آرسیس پرموخ کے یہ بیان مسلمانوں کے خلاف لگ رہے ہیں بھاگوات نے گاندھیجی کے بھاشنوں کا گاندھیجی کے لےکھوں کا ادھرن دے کر یہ بتانے کی کوشش کی کہ گاندھی کی دیش بھکتی کے بھاو میں ان کے دھرم کا بڑا یوگلان تھا لیکن اویسی نے اس بیان کو تل کا تار بنا دیا اور ٹویٹ کر لکھا کیا بھاگوات جواب دیں گے گاندھی کے ہتیارے گوٹسے کے بارے میں کیا کہنا ہے نلی نرسنگھار 1984 سکھ ویروتی دنگے اور 2002 گجرات نرسنگھار کے ذمہ دار لوگوں کے لیے کیا کہنا ہے اویسی نے پھر مسلم کارٹ کھیلا ایک کے بعد ایک دو ٹویٹس کیے دوسرے ٹویٹ میں لکھا ایک دھرم کے انویائیوں کو اپنے آپ تیش بھکتی کا پرمان جاری کیا جا رہا ہے جبکہ دوسرے کو اپنی پوری زندگی یہ ثابت کرنے میں بیتانی پڑتی ہے کہ اسے یہاں رہنے اور خود کو بھارتیے کہلانے کا ادھکار ہے بھاگوات نے دلی میں مہاتما گاندھی پر لکھی جس کتاب کا ویموشن کیا اس میں گاندھی کے ہندو دیش بھکت کے طور پر اُبھرنے کی کہانی بتائی گئی ہے اور یہ بات یہیں تھمنے والی نہیں ہے بشی منگال میں چناؤف سے پہلے ممتہ بنا جی کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے شبیندو ادھکاری کے بعد ان کے چھوٹے بھائی نے بھی بیجی پی کا دامن تھام لیا ہے سال 2021 کی شروعات ٹی ایم سی کے لیے بری خبر لے کر آئی کچھ دن پہلے ٹی ایم سی میں نمبر دو کا ستھان رکھنے والے شبیندو ادھکاری نے ممتہ کا ساتھ چھوڑا اور اب نئے سال کے پہلے دن شبیندو ادھکاری کے بھائی سومیندو ادھکاری نے بھی ٹی ایم سی چھوڑ بیجی پی جوائن کر دیا خود شبیندو ادھکاری کی موجودگی میں ان کے بھائی سومیندو نے بیجی پی کی ستہ ستہ گرہن کی سومیندو ادھکاری کے ساتھ ان کے قریب پانچ ہزار کارے کرتاؤں نے بیجی پی کی ستہ ستہ نی وہیں پندرہ پارشدوں نے بنگال میں کمل کھلانے کا وعدہ کیا بیجے پی جوائن کرتے ہی سومیندو نے ٹی ایم سی پر حملے شروع کر دیئے بیجے پی بنگال میں ہندوتو کا مددہ اٹھا رہی ہے بیجے پی کے نیتا ممتاب انرجی پر تشتی کرونا کاروپ لگا رہے ہیں تو شبیندو ادھیکاری نے بھی ہندوتو کی بات کی اور ممتا کو گھرنے کی کوشش کی دراصل شبیندو کے بیجے پی میں شامل ہوتے ہی ٹی ایم سی نے سومیندو ادھیکاری کو کونٹائی نگرپالی کا پریشت کے ایڈمیسٹریٹر کے پت سے ہٹا دیا تھا تب سے ہی سومیندو ادھیکاری کے بیجے پی میں جانے کی اٹھکلیں تیز ہو گئی تھی بشیم انگال کے راجپال بھی کئی بار ممتا سرکار پر سوال کھڑے کر چکے جگدید دھنکر نے کہا ہے کہ پشیم بنگال کو اپنی ہنسا والی پہچان چلد بدلنی چاہیے ہماری یہاں ہر چلاو کے اندر ایک چرچہ ہے دیشن بسچیم بنگال کا چلاو پرک ترنجید ہوگا ہے پنچائے چلاو کی بات کو پر نہیں کروگا ہے کیونکہ سب آپ کے سامنے ہے 2019 سوی سامنے ہے 2016 بھی ہے 2011 بھی ہے کیا پورے دیشنے پشیم بنگال کے چلاو کی یہ پہچان نہیں بن گئی سلیاب نے پشیم بنگال کے راجپال چنتی تھے انہیں ویدھان سبھا چلاو میں ہنسا کیا شنکہ ہے اس لیے انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ راج کو اپنی ہنسا والی پہچان بدلنے کی ضرورت ہے پشیم بنگال میں اس سال ویدھان سبھا چلاو ہے جس میں اپنی ستہ برقرار رکھنے کے لیے ٹی ایم سی پورا زور لگایا ہوئے ہیں تو وہیں پہلی بار پردیش میں سرکار بنانے کے لیے بی جے پی بھی جم کر تیاری کر رہی ہے پہلے شبیندو ادھکاری اور کل ان کے بھائی سو میندو ادھکاری نے بی جے پی جوائن کی ایسے وقت بی جے پی میں گئے جب ٹی ایم سی اپنا فاؤنڈیشن ڈے منا رہی ہے ممتہ بینر جی کی پارٹی ٹی ایم سی کا کل 23 فاؤنڈیشن ڈے تھا ممتہ بینر جی نے ٹویٹر پر لکھا ٹی ایم سی اپنے ستھاپنا کے بعد سے سب سے مشکل دور سے گزر رہی ہے ٹی ایم سی کو 2019 اور 2020 میں کئی جھٹکے سہنے پڑے 2019 کی لوگ سبھا چناؤں میں ٹی ایم سی کو لوگ سبھا چناؤں میں کئی سیٹوں پر نقصان اٹھانا پڑا بی جے پی نے بنگال کی 18 سیٹیں جیت لی 2020 میں ٹی ایم سی کے کئی قدعور نیداؤں نے پارٹی چھوڑ کر بی جے پی جوائن کر لی اور رہی سہی کسر نئے سال کے پہلے ہی دن شبھندو اتھکاری کے بھائی سومیندو اتھکاری نے پوری کر دی دنیا بھر میں کرونا کے لیے ذمہ دار چین ابھی بھی اپنی چالبازی سے باز نہیں آ رہا ہے چین نے کرونا وائرس کے لیے ذمہ دار گفاؤں کی ریسرچ پر روک لگائی ہے اب نئے سال پر کھل کر جشن بھی منا رہا ہے ایسے وقت میں جب یوروپ سے لے کر امریکہ اور برازیل جیسے دیشوں میں نئے سال پر سناٹا پسرا رہا چین میں نئے سال کا جشن چرم پر دکھا جس کی وجہ سے پوری دنیا کرونا جیسے خطرناک وائرس کے سنکٹ میں پڑ گئی چین اس کا کوئی سراغ اپنی سیماوں سے باہر نہیں آنے دینا چاہتا دنیا مانتی ہے کہ کرونا وائرس چینی گفاؤں میں پائے جانے والے چمگادرنوں سے وہان کے میٹ مارکٹ تک آیا اور یہی سے پہلے چین اور اس کے بعد پوری دنیا میں پھیلا اس کی سٹڈی چین کی گفاؤں میں چل رہی تھی لیکن چین نے گفاؤں میں چل رہی ریسرچ اور چمگادرنوں کی سٹڈی پر پوری طرح روک لگا دیا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائیشن کی مدھیہ ستا کے بعد چین کورونا کو لے کر چل رہی ریسرچ میں ہر طرح کا سہوگ دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن چین نے وہان کی گفاؤں میں چمگادرنوں پر ریسرچ کر رہی ٹیم کا پورا ریسرچ ڈیٹا ضبط کر لیا ہے اس سے پہلے بھی چین پر کورونا وائرس پر ریسرچ کرنے والے اپنے ڈاکٹروں ویژیانیکوں کی پرطارنہ سے لے کر وائرس کے فیلاؤں کے آنکڑے چھپانے کے آروپ لگ چکے ہیں کوہرے اور کڑاکے کے تھنڈ کے بھی دلی میں ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی ہے دلی انسی آر کے کئی علاقوں میں بارش فی تھنڈ بڑھنے کی سنبھاونا اور بڑھ گئی ہے کھنے کوہرے کے بیچ آنکھ ہوتی دلی انسی آر کے لیے موسم بیبھا کا یہ نیا ایلرٹ پریشانی بڑھانے والا ہے پورے علاقے میں شیط لہر کا پرکوب پہلے سے ہی تھا اب پنجاب ہریانہ سے لگے علاقوں میں بارش اور اولے کے پوروانمان سے تھنڈ اور پرچند ہونے والی ہے دو سے پانچ جنوری تک بارش اور اولے کے ساتھ تھنڈ کا اورنجھ الارٹ جاری کیا گیا ہے الارٹ کے مطابق گرچ چمک کے ساتھ ہلکی فلکی سے لے کر مدھیم بارش اور کئی علاقوں میں اولے پڑھ سکتے ہیں دلی انسی آر اور ہریانہ میں کوہرے کے ساتھ بارش پنجاب میں کوہرے کے ساتھ گرچ چمک کے ساتھ بارش راجستان میں پوروی حصے میں بارش کے ساتھ اولے اور پشمی مدھے پردیش میں بھی بارش کے ساتھ اولے پڑھ سکتے ہیں دلی سے لگنے والے پشمی اتر پردیش میں کوہرے کے ساتھ شیط لہر پانچ جنوری تک جاری رہے گی موسم کے اس پورے بگڑتے چکر سے سب سے زیادہ پرابہت ہوگی راجدھانی دلی اور کچھ تازہ تصویریں اس وقت آپ کے ٹیلویزن سکرین پر ہیں دلی انسی آر کی راجدھانی دلی کی تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہلکی بارش ہوئی ہے دلی میں اور انسی آر کے علاقوں میں اور اس بارش نے سردی کو اور بڑھا دیا ہے صبح سے ہی کوہرہ تھا دلی انسی آر کے کئی علاقوں میں اور اب یہ ہلکی بارش اور موسم میں بھاگ بھی کہہ رہا ہے کہ اگلے کچھ دن دلی میں اور سرد ہونے والے ہیں آپ دیکھئے ہیڈ ڈیمپ چلا کر زیادہ تر گاڑیاں چل رہی ہیں موسم خوشگوار تو ہے لیکن سردی بڑھ رہی ہے اور وقت ایک چھوڑے سے بریک کا ہے بریک کے بعد دیکھئے کہاں ہوا نئے سال کے جشن میں اننیس سال کی ایک لڑکی کا موٹر